السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ورکب ایک تو میرے چینل محسین اکمین نے جو بھی باتیں کی ہم نے بات کی اس کے ساتھ بھی پاکستان کے کرکٹ کے دیریکٹر کچھ بنایا گیا تھا وقال انہوں نے اس کو کچھ تائم پہلے ہی اور اب انہوں نے سٹیپ ڈاؤن کر لیا کیونکہ یہ بات یہی آ رہی ہے سامنے کے پلیئرز مینجمنٹ بہت سے لوگ جو بورڈ میں بھی ہیں ان کے ساتھ مل کے کام کرنے میں یا ان کے ساتھ جو بھی ہے کہ سٹریٹیجی بنانے میں اب کون وہ لوگ ہیں کیا وہ لوگ ہیں جو چال پانچ لوگ ہیں جو جو کی طرح چمٹے ہیں جیسے کہ میں اکثر بات کرتی ہوں پی سی بھی سے جو ایک ارسہ دراز سے چلے آ رہے ہیں جو پی سی بھی کو چلاتے ہیں یا آگے آنے والے چہرے تو جسٹ پاپٹس ہیں کیا وہ لوگ ہیں یا ٹیم مینجمنٹ میں سے ہیں یا اور پلیئرز میں سے ہیں دیکھو اس پلیئر میں تو آی ڈونٹ تنگ یہ جو پلیئرز کی لوٹ ہے ان میں سے آی ڈونٹ تنگ کہ وکار یونس کے کوچن میں کسی نے کھیلا ہو مجھے یاد نہیں پڑتا ہوں سکتا اگر میں گلتا ہوں تو مجھے بتا دیجئے کا کومنٹ سیکشن میں لیکن مجھے نہیں لگتا ہاں لیکن آپ کے جو مین پلیئر ہے نا شاہین آفریدی ان کے سوسر محترم جو ہے شاہین آفریدی ان کی بلکل نہیں بنی ہے وکار یونس سے ان کی کبھی بھی نہیں بنی ہو سکتا ہے وہ ہے کہ وہاں با جو بھی ہوا ہے اگر وہ ہوتے ہیں اور ان کا جو مائنسٹ ہے وہ ساری کے سارے چلاتے ہیں تو مجھے نہیں لگ رہا تھا صحیح ہے اور اب ہڈ گئے ہیں یا سٹیپ ڈاؤن کر دیا تو بہت اچھی باتیں کوئی اور اچھا لیاؤ اچھا لیاؤ ایل بی فائن مجھے نہیں لگتا کہ پرابلم ہوگی اگر وہ ہوتے ہیں اور ان کا جو مائنسٹ ہے وہ ساری کے سارے چلاتے ہیں تیم کو سو ای ٹھنک جب پرابلم ہوتی ہیں ایلیویز وکار یونس کو اور کوئی عوضہ صحب دیا ہے بکرز کچھ جو میں نے بتایا تھا کہ بھائی ڈومیسٹک کرکٹ میں اور بھی سب انٹرڈیوز کرا جا رہے ہیں چیمپین کپ بھگی رہا تو جو اوری آئی فیلمین پر چیمپینز کپ ہوگا وہ ہوگا آپ کا بارہ سے ستائے انتیس سپٹیمبر کے دوران فیصل آباد میں ہوگا اور اس کے لئے جو پانچ ٹیمیں ہیں چھے پانچ چھے ٹیمیں ہیں لیکن میں ٹھو سو پانچ ہی بتائے گئے ہیں ہو سکتا ہے مزید کا اعلان ہو کہ ایک ٹیم کو آپ کے مزباؤلحق کریں گے مطلب تمام ٹیمز ڈیوائیڈ کر دی جائیں گی ان لیجنڈز میں جس میں مزباؤلحق صاحب ہیں سرکلین مشتاق صاحب شامل ہیں سرفراز احمد بھی اس میں شامل ہیں شویب ملک بھی ہیں وکار یونس بھی ہیں تو مطلب ہو سکتا ہے پانچ ٹیم ہو لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے رہا شاید چھے ٹیم سی تو یہ پانچ منٹور کے نام سامنے آیا ہیں جو کہ ایک اچھی بات ہے مطلب یونکسٹرز کو اگر یہ بڑے بڑے لیجنڈز بڑے بڑے نام اگر منٹور کریں گے تو بہتر ہوگا اور ان کے آگے آنے والی جو بھی ٹرکٹنگ لائف ہے اس کے لیے بھی کافی ساتھا ہیلپ فل ہوگا سو ای ٹھنک ایک دماعت تو ہو رہے ہیں پی سی بی کا چیرمن ہو گئے یا پی سی بی کے جو آفیشنٹ ہو گئے ہو گئے یہ بھی چیز ایک ہے جو میں نے پریویس ویڈیو میں کہا کہ ہو سکتا ہے یہ پلیئرز پاوریز نہیں زیادہ مضبوط ہو گئی ہیں پلیئرز اتنے مضبوط ہو گئے ہوں کہ وہ کسی کیپٹن کو کسی کوچ کو کسی کو بھی ناک کے نیچے نہیں آنے دیتے تو پھر وہ پلیئر نہیں رکھو نا کیا اتنا زیادہ آپ کے اوپر برڈن ہے ایک چیز تو یہ ہو گئی دوسری بات بھئی حفیظ کا بھی ٹوئٹ یہ ہی آیا ہے محمد حفیظ ایکس ڈائریکٹر پاکسان پرکٹ بورڈ کے سرجری ناگزیر ہے سرجری ڈو سرجری تل دات اسی طریقہ کو کچھ انہوں نے ٹوئٹ کیا ہے مطلب ڈیمان کی انہوں نے سرجری سرجری مینز بہت سے پریرز کو باہر نکال کے پھیک دوں تو یہ کرنا چاہیے اس کے علاوہ بھئی آپ کے صحیح دنجمل صاحب تو آگے آنے والے میچ اس کے کرتے ہیں مجھے آگے آنے والا جو میچ ہے اس سے کوئی امید نہیں ہے بکہ ایسا ہوا تھا مجھے بھی پہلے لگا تھا آئیلینڈ کے میچ میں کہ بھئی ایسا ہو گیا نیکس میچ پاکسان جیتے آئے گا پھر ایسا نہیں ہوا یہ لکھ کے لے لیں کہیں پہ بھی لکھ لیں سیمپے پر بھی لکھوا لیں پاکسان اگلا والا میچ بھی آنے والا ہے سرجری سیوپ ہونے والا بندہ دیش سے لکھ کے لے لیں اور سعیدنجمل صاحب تو کہتے ہیں کہ اب اسپین ٹریک بنانے چاہیے سفراز احمد کو بھی کھلانا چاہیے کہ وہ اسپین کو اچھا کھلتا ہے اور اب رال احمد کو بھی شامل کرنا چاہیے خیر آپ جس کو بھی شامل کر لو جب تک مینجمنٹ اور پلیئرز اور یہ سب چیزیں صحیح نہیں ہوتی تب تک آپ کچھ نہیں کر سکتے کچھ بھی نہیں کر سکتے نہ آپ کو کوئی پتا مل سکتے سو یہ سعیدنجمل صاحب کا تو یہ کہنا ہو گیا آدمی زیاجہ کے بات ہم نے کی کہ میری بولرز کا کانفرینس شیٹر ہو گیا تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا یہ پروفیشنل کرکٹرز ایسا کوئی سائکے کسی کی نہیں ہوتی کہ بھئی کوئی اب ایک ڈیڑھ سال ہو گیا اس کو تب تک دماغ میں بسا کے بیٹھے ہوں یہ سب کو پتا ہے کہ اس سے اوور کم کس طریقے سے کرنا ہے یہ اور یہ عوامل ہے جو ہم سب کو پتا چلتے ہی رہتے ہیں وقتن فوقتن اور جو مینجمنٹ ہے انس کو زیادہ پتا ہے اور اس کے بعد جو مینجمنٹ کام نہیں کر رہی تو ایسے مینجمنٹ کو فارغ کرو ایسے پلیئرز کو لاؤنا ایسے مینجمنٹ لاؤنا جو کسی سے بھی انفرینس لاؤں فیلئر تو پھر ہر کسی کا ہے نا جس طریقے سے فتح سب کی ہوتی اس طرح سے شکست بھی سب کی ہوتی ہے تو پھر سب ہی کے لیے سرجری ہونے چاہیے نوٹ جسٹ کہ آپ ٹیم کے سرجری کرو مینجمنٹ کے بھی سرجری ہونی نا گزیر ہے اس کے علاوہ بھی آپ کے جو مینز سلمان بٹ صاحب ہے انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ کس کے حوالے سے بات کروں کہتے ہیں نا کہاں تک سنوں کہاں کہاں تک سناوں ایک لمبہ چورہ ٹوٹ انہوں نے بھی کیا ہے میں سے شیئر کر دیتی ہوں سوری شیئر کر دیتی ہوں آپ سے اور بھی کیا ہی کیا جائے پاکستان اے ورسز بانگلتش اے کے مابین جو میچ ہو رہا تھا اس کے حوالے سے ڈسکرس کر لیتے ہیں پاکستان کی اے ٹیم نے جیت لیا ہے آٹھ وکٹوں سے جیتا ہے پاکستان اے کی ٹیم نے کچھ 180 پلس پر 1802 پر شاید آل آؤٹ کر دی ہیں عباس آفیلتی was the hero with 5 for 5 for 38 شاید ان کے فگرز تھے اس کے علاوہ مہران ممتاز نے بہت اچھی ایکانومکل بولنگ کی ہے دو وکٹوں دونے لی ہیں فیصلہ بارد میں بائی دوی یہ میچ ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ آپ کے محمد امران جونئر ہیں جہاداد خان کی جہاداد خان کی ایک آدھی وکٹ آئی ہے محمد امران جونئر کی کوئی نہیں ہے وکٹ یا شاید ایک آدھی ہے محمد امران جونئر نے چھے وائٹس کی ہیں اس کے علاوہ سات اوورز میں آلموست 50 رنز اس نے کنسیر کی ہیں 50 یا 40 اسی طریقے کچھ میں آپ کے ساتھ پکچر شیئر کر دیتی ہوں اس نے اتنے رنز کنسیر کی ہیں کیا یہ کوئشن نہیں ہونا چاہیے کہ ہنے دن 82 رنز جس کسی ایک ٹیم نے بنائے اور چالیس رنز آپ نے کنسیر کر دی ہے سات اوور میں اس کے ساتھ جہاداد خان بھی شامل جنہوں نے آٹھ اوورز کروایا ہیں اور پچاس رنز 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 نے کنسیر کر دی ہیں اتنے ایم ارسینگ کے آڈی آئی میں ہی بہت زیادہ ہیں پٹ ہنے دن 82 بنائے ہیں اکلی ٹیم نے تو پھر آپ کا ایک بولر پچاس رنز کیسے کنسیر کر سکتا ہے ہو سکتا ہے مطلب کمپنی کی بات جہاداد خان لاہور کے لندر میں شاہین انہارس کے ساتھ کھلتے ہیں اور جو شاہین انہارس کا رائٹناو حالت ہے شاید وہی حالت جہاداد خان کی بھی ہے یا شاید ان کو یہ نورمل لگ رہا ہے کہ اتنے زیادہ رنز کنسیر کرنا نورمل ہے پر کوشن ہونا چاہیے کوشن اب ہر سطح پہ ہر اس پہ ہونا چاہیے بھلے آپ چیز دیگئے ہو لیکن کوشن ضرور ہونا چاہیے کہ چھے وائٹس کیوں ہو گئی تین وائٹس کیوں ہو گئی کیوں آپ نے اتنی زیادہ لوگ سکورنگ میچ میں پچاس رنز کنسیر کیے ایک کوشن ضروری ہے تاکہ آگے جا کے سب چیزیں لائن میں چلیں اینیویز یہ بات اور دوسری بات کہ بھی حسیبولا خان تینگ گارڈ جو بشاورت درمی کے کیپر ہیں ہمارے بھی بیک اپ کیپر کے طور پر آپٹر ہاریس ہوتے ہیں حسیبولا خان نے اچھی انگ کے لیے کچھ 80 پلیس رنز کی حسیبولا نے کیا لی انہوں اسمان خان جو کہ یو ای سے واپس آئے ہیں انہوں نے ہے کہ اسی رنز کے کچھ انگ کے لیے ای تنگ اسمان خان شاید نوٹ آٹ نہیں شاید جہادہ یہ سوری حسیبولا شاید نوٹ آٹ رہے ہیں کوئی ایک بندہ اسمان سے نوٹ آٹ بھی رہا ہے اور بھی اچھا ہے کہ اومیل یوسف کا کچھ تیرہ رنز کا کونٹریبویشن ہے یعنی یہ دونوں پریئرز جو ملکے معاملہ سمید دیا اب مجھے یہ بتا ہے کہ پاکستان کے ٹیم کے فتح کے مہین جو تھے ذیمہ دار وہ کون تھے پاکستان کے بولرز پاکستان کے بولرز ہمیشہ ڈومنیٹ کر کے پاکستان کو فتح دل آتے آئے ہیں چاہے وہ کوئی بھی لیبل ہو اور مطلب اس طریقے کہ جب رنز کرنا ہوتا ہے پاکستانی بیٹرز بھی بلکل مزے میں ہوتے ہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے چلو بیٹرز اتنا اچھا نہ کر سکیں تو بھی آپ کے بولرز آپ کو کر کے دیتے تھے تو بھی آپ کے بولرز آپ کو ڈیفینڈ کر کے دیتے تھے اب آپ کو جو ڈیٹ لائن آیا ہے اسی وجہ سے آیا ہے کہ آپ کی بولنگ سفر کر رہی ہے بہت باتیں کرنی چاہیئے بیٹنگ کے بارے سے بات کرنی چاہیئے بیٹنگ تو ایسے ہی چلی آ رہی تھی ایمپرویمنٹ وہاں پہ بھی درکار ہے لیکن ایسے ہی چلی آ رہی تھی بولنگ تھی جو آپ کو ڈومینیٹ کر کے دیلی تھی ہر ٹیم کو ڈومینیٹ کر کے دیلی تھی آپ کی بولنگ بولنگ آپ کی سٹرگل کر رہی ہے تو اس کو صحیح کریں مین چیز پہلے صحیح ہوگی نا تو پھر باقی باقی چیزوں کی طرف آئیں گے بولنگ صحیح ہوگی نا تو پھر آگے چیزوں کی طرف آئیں گے تو میں ایکسپلین کرنے میں کامیاب رہی ہوں کہ بھئی ہر لیول پہ کیا پاکستان کی سٹریند ہے اگر آپ کو یاد ہو پاکستان شائنی ابھی ڈومین میں کچھ انٹر ٹورنمنٹ کچھ ٹی ٹوینٹی ٹورنمنٹ بھی کھیلا ہے اس میں بھی جب تک آپ کو پیسر فرینلی کنڈیشنز ملی ہیں تب تک پاکستان نے مین گیا جب جیسی بیٹنگ کنڈیشنز ہوئی پیسر گھبرا گئے کیونکہ بیٹرز اتنا زیادہ ہوا نہیں تو بیٹرز نے کچھ کیا جہاداد خان ہی کون سے تھے عرفان خان نیازی صاحب تھے انہوں نے کچھ اچھی نہیں کھیل لی تھی تو ایک match جیت گئے تھے پر پھر سیمی فائنل میں آپ بھار گئے بکرز کہ بہت زیادہ کچھ ٹارگٹ ہو گیا تھا نیٹی کا ٹارگٹ ہو گیا تو ہماری کیپیپیلیٹی ٹھینٹی پہ ختم ہو جاتی ہے تو مین پوائنٹ یہی تھا کہ اس وقت بھی بولرز ناکام ہوئے پچھ کے جاسے یا کسی بھی وجہ سے بولرز ناکام ہوئے that's why بیٹرز کچھ نہیں کر سکے all the time آپ کی بولنگ آپ کو ڈومینیٹ کرتی ہے so I think یہ مین ریزن ہے جب تک یہ ریزن آپ کا صحیح نہیں ہوگا جب تک یہ آپ کا فیکٹر صحیح نہیں ہوگا آپ آگے نہیں بہتری کے طرف جا سکتے ہو اور اس کے لیے آپ کو گھر بٹھانا ہے یہ تمام کیا میں کہوں کچھ گلت لفظ لیکن ان تمام بیلوں کو اگر آپ کو گھر پر بٹھا دو بٹھا دو آپ دوسروں کے لیے آو عرفان خانیازی ہے نہیں اٹھا کے لیے آو کیا ہو جائے گا میں بولنی ہوں کہ ہار ہی جاؤ گے کونسا بھی جیت رہے ہو یار just just throw them out that is it اللہ حافظ